جناب His Highness جو موجودہ نواب جونگڑ ہے His Highness محمد جانگیر خان جی تعلق آپ کی فیملی کا ریاست جونگڑ کا تحریک پاکستان سے اور قائد عظم سے اور پھر اسی وجہ سے انڈیا نے جو وار کیا جو انویڈ کیا آپ کی ریاست کو تھوڑا سا بتائیں توریششت آپ دیکھیں 1947 میں ایک انڈپینڈنس ایکٹ آیا تھا جو بیڈیس پارلیمنٹ نے اسے اپروف کر آیا تھا جو کہلا تھا دے انڈیان انڈپینڈنس ایکٹ آف نائنٹین فارٹی سیون تو اس ایک کے تحت کچھ چیزیں ہوئیں ایک تو یہ ہوا کہ اس ایک کے تحت پہ جو برطانیہ اپنی پیرومانسی ایکسرسائز کر رہا تھا ہندوستان پہ وہ پیرومانسی ختم ہو گئی اس کی اور وہ واپس ہو گئے سیسیٹ کر گئے اس کے بعد اس ایک کے تحت یہ ہوا کہ ہندوستان از ایک ڈومینین وجود میں آیا وہ پھر آپ نے پاکستان کے انڈیا میں شامل ہونا تھا قائد اعظم سے ملاقات کا بتائیں نواب صاحب کی آپ کے دادہ حضور کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی میرے خواہم میں کئی دفع ہوئی ہے جی ہاں وہ آئے تو تھے یہاں قائد اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے کیونکہ پندرہ سپٹیمبر کو ہم نے دستخط کر دیئے تھے ہمارے دادہ حضور نے علاق کے اوپر اور اسے قائد اعظم نے پھر ایکسپ بھی کر لیا تھا مگر ہم نے تین چیزیں ان کو دی تھی تین اس میں ریسپونسبلیٹیز گورنمنٹ و پاکستان میں لی تھی آپ تری سبجٹس کے لیے مگر وہ پرویشنز کوئی نہیں مل رہے تھے ہمیں وہاں تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو دادہ تھے وہ پچیس اکٹوبر کو آئے تھے یہاں قائد اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے ملاقات پچیس اکٹوبر فورٹی سیون نائنٹین فورٹی سیون مینچے ہاں تراچی آئے تھے تراچی آئے تھے اور پھر واپس نہیں گئے اور اس کے بعد پھر واپس نہیں جانا ہوا کیونکہ وہ ملاقات میں دیر ہو گئی اور نائنٹ آف نومبر کچھ میرے خیال سے ایک دو ہفتے کا ہی ٹیریئرڈ رہا بیچ میں یہ بڑی اہم نقطہ ہے بلکل یہ بس میں تھوڑا سا اس کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ بڑا اہم نقطہ ہے پچیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون کو سابق نواب آف جونگر کراچی آتے ہیں گورن جنرل آف پاکستان قائد اعظم سے ملنے پچیس اکٹوبر کو اور اس کے محض تیرہ چودہ دن بعد نو نومبر کو انڈیا کی جو فوج ہے وہ داخل ہو جاتی ہے ریاست جونگر میں اور زبردستی قبضہ کر لیتی ہے تو اس وقت کیا حالات تھے مطلب وہ آپ کی فیملی کچھ ادھر تھی کچھ ادھر تھی آپ کی جائداد آپ کا پیسہ کیا کیا کیسے بس وہ اصل میں جو ایک سوکیس بن کر رہا تھا انہیں چند دن کے لیے وہ آئیت ہیں چند دنوں کے بعد ہم لوگ واپس چلے جائیں گے یہی سوچ کے آئے تھے وہاں سے ساری چیزیں آپ کی وہاں پہتی ہیں تو وہ ہر چیز ایسے کی ایسی پڑھی رہی وہاں وہ چیزیں بھی بھی ہیں اب وہ اس تو پوری ریاست تھی مگر کچھ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں بہت دوڑی چیزیں باقی کا کچھ پتا نہیں ہے آپ کا گھر ہے آپ کا وہ محل تھا موجود ہے آج بھی میں نے ریسرچ کر رہا تھا ایک بیٹش بی بی سی کی ڈاکیمنٹ وہ بتا رہے تھے کہ انڈین گورنمنٹ نے بھی آپ کے وہ جو محلات ہیں اور آپ کی جائداد ہے اس کو خاص سٹیٹس دیا ہے ایسی کوئی ہے چیز مطلب انہوں نے قبضوں تو کر لیا تھا لیکن انہوں نے کچھ وہ ایک مگبرہ ہے گا وہاں جس میں ہمارے فور فادرز دفن ہیں مگبرہ تو پھر دوسرے بھی ہیں مگر ایک مگبرہ جو ہے وہاں محبت مگبرہ وہ انڈیا اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور باقی پیلیسز وغیرہ تو سب ان کے پاس ہی ہیں گے اس میں ایک پیلیس جو تھا وہاں سمندر کے کنارے پر تو وہ ٹوٹ کے برکل گر گیا ہے گا اور اس کے اوپر کوئی رینوویشن پھر ہماری جو ایک بہت قدیمی ہمارا جو راج محل تھا اس کی بھی بہت ڈیپلیٹیڈ حالت ہے جس میں کچھری اور دربال لگا کرتے تھے ریاست کے تو اس کے اندر کچھری بنائی بھی تھی اور انڈیاں گربنٹ چاہے گی کہ یہ آہستہ ہیستہ ختم ہو جائیں گے وہ تو چاہے گی وہ بھی وہاں سے انہیں ہٹا لیا وہ سامان سارا اور وہ ایک دوسرا پیلیس تھا اس میں شفٹ کر دیا ظاہر ہے وہ بات تو نہیں آسکتی وہ جو جمعی جمعی کچھری تھی جو ریاستوں کے زمانے کی جو تھی تو وہ سامان بھی سارا یہ تو بڑی اہم بیلڈنگز ہیں نواب صاحب یہ تو آپ کو یو این سے ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ یہ پریزرو کی جائیں جی ہاں بلکل اور وہ بلکل اسی طرح تباہ ہو رہی ہیں اور سارا مال بھی در ادھر ہو گیا آپ ریاستے پاہنے تھے جو ناگڑ کے پتا نہیں ہیں مجھے اگر آپ اجازت دیں کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ حکومت پاکستان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے وہ لوگ جو اتنی قربانی دے کے یہاں پہ آئے اور آپ کا خاندان اور آپ کی فیملی اور آپ کا کیس ابھی قوام متحدہ میں موجود بھی ہے میں نے ڈاکیمنٹ بھی دکھا دی تو آپ کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے کہ آپ کو کچھ آثورٹی دیں جی ہاں دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگ وہاں اپنے جمع جمع گھر وغیرہ ان کی اگریکلچر لینڈز اپنے کاروبار وغیرہ سب چھوڑ کے نواز آپ کے پیچھے آگئے اور اس کے اندر خاص کر کے ہماری جو میمن گجراتی کمیونٹیز جو تھیں وہ بھی آئیں جو کہ پائنیرز تھے جن نے سب سے پہلے آکے پاکستان کی انڈسٹری کو قائم کرا پاکستان کی اکانومی کو قائم کرنا یہ بہت پاکستانیوں کو پتا نہیں ہے اس جیز کا مگر یہ بہت بڑا ہمارا کانٹریبیشن تھا اور اس زمانے میں کروڑ روپیہ بھی آیا وہاں سے اور ہمارے والد صاحب ہمیشہ انکاریج کرتے رہے یہ بزنس کمیونٹی کے سارے بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے جو لوگ تھے فیملیز تھیں وہ آتی تھیں اس کے لئے دوسرے تمام آتے تھے بزنس کمیونٹی کے لوگ تو ان کو وہ پیٹرنائز کرا کرتے تھے ہمارے والد صاحب کیا آپ کریں تو آپ دیکھیں کراچی ماشاءاللہ اور اس وقت پاکستان کا خزانہ خالی تھا اور آپ کے لوگ تھے اور بھی تھے لیکن آپ کے لوگوں کا اہم ترین کردار تھا کراچی کو کھڑا کرنے میں پاکستان کا بزنس ہب بنانے میں اچھا تو آپ گورمنٹ اف پاکستان کو اب یہ میرے خواہ میں چلی وہ تو گورمنٹ اف پاکستان علی بات ہے آپ کا کیونکہ ایک ہے ایک لنک مگر ایک مسئلہ وہ جو دوسرا مسئلہ تھا جو ہمارے لوگوں کا کہ ہمارے لوگ بھی جو ہیں آج تقریباً تیس لاکھ آدمی ہوگا تیس لاکھ آدمی وہاں سے جی ہاں اور ہیدر آباد میں اور دوسرے اس میں مگر مین کانسلٹیشنز ہمارے کراچی میں ہیں اور تمام علاقوں کے اندر ہمارے اپنے یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں کراچی کے اور ان کے اپنے اپنے جماعت خانے ہیں ان کے پھر الیکشنز ہوتے ہیں پھر ان کا سوشل برگ چل رہا ہے مگر یہ ہے کہ نواب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نواب کو کچھ کریں ان کے لیے نواب کے پاس ایسے کوئی پاورس ہیں نہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ ہمیں کوئی سپورٹ کرے کہ کوئی ایسی کوئی سوشل ویلپر سکیمز ہوں تو وہ ہو تو ان لوگوں کے لیے کچھ ہمارے لوگوں کے کچھ کام ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گا اور ان کا تو بالکل جیسے آپ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اصل میں بات کی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ پاورس اب میں سمبولک رہ گیا ہوں ایم اس سمبل ایک ایک ایسی کوئی پاورس تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کو تعاون کرے تو آپ ریکویسٹ آپ نے لکھا ہے آپ نے مطلب لیگ آپ نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ پاکستان سے جی اس مسئلے پر تو کافی عرصے سے بات ہوتی چلی آ رہی ہے تو ابھی تک کہ ابھی تک کہ ابھی چل رہا ہے یہ ایشو اچھا ایک اور چیز ہے کہ آپ کے سیاسی پاکستانی جماعتوں کے جو قائدین ہیں کیونکہ آپ کے جو ایشو ہے وہ پولٹیکل بھی ہے اور پرسنل بھی ہے اور پولٹیکل بھی ہے تو وہ آپ کو بھی فرنٹ پہ لانا ہے تو اس کے لیے آپ کے تعلقات ہونے چاہیے ہیں سیاسی جماعتوں کے قائدین سے کیونکہ یہ پارلمنٹ میں اٹھے اور جس طرح آپ کا پتہ ہے کشمیر بھی ہمارے ہاں پس منظر میں پیچھے چلا گیا تھا اور اس کو اب آگے لائے گیا ہے اور اس کا طریقہ ہی آئی تھا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں جب اس پہ بولنا شروع ہوئے اور میڈیا بھی شروع ہوا ظاہرے ساتھ ساتھ تو یہ چیز سامنے آئی میرے خواہ میں وقت آگے ہیں یورہینس کے آپ جو ہیں ہمارے پاکستانی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں کیونکہ آپ تو پولٹیکل سے اباو ہیں لیکن سیاسی جماعتیں تو یہ اپنا کاؤز لے کے چلتی ہیں جو ملک کا ہے تو کیوں نہیں آپ سلسلہ یہ شروع کرتے ملاقات ہوگا جی ہمارے لوگ گئے تھے ہمارے لوگوں نے ملاقاتیں بھی کریں شروع میں بھی اور بیچ میں بھی کریں اور وقتن بوقتن ہوتی رہتی ہیں اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے مستقبل بھی ہوتی رہیں گے اس طرح کی میٹنگ پولٹیکل پارٹی سے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جونہ گرڈ ایک نیشنل ایشیو ہے اور نیشنل ایشیو کی حصیت ہے یہ تمام پولٹیکل پارٹیوں کا ایشیو ہے تو باتیں تو بہت ہوتی ہیں جب ہم اپنے سوچل پروگرامز بھی کرتے ہیں وہاں تو پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں تمام پولٹیکل پارٹی کے لوگوں کو تو وہ آتے ہیں اور بہت سی باتیں بھی ہوتی ہیں مگر بس وہ پھر یہ ہے کہ وہ باتوں کی حد تک رہ جاتی ہیں اور جب تک پولٹیکل گورمنٹ پاکستان ایمپلیمنٹیشن یا ڈیلیور کرنا عوام کو یا لوگوں کو کم رہتا ہے آخر میں نواب صاحب آپ پاکستانی قوم کو کیا کہیں گے آخر میں ریاست جونہ گرڈ کے حوالے سے آپ کے کاؤز کے حوالے سے کشمیر اور جونہ گرڈ کے حوالے سے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ کشمیر کا بھی ایک ایشیو تو ہے اور جونہ گرڈ بھی ایک ایشیو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں کشمیر کا ایشیو جل رہا ہے اسے ساتھ جونہ گرڈ کے ایشیو کو بھی لے کے چلیں اور جو قومیں اپنے مستقبل کو یاد رکھتی ہیں اپنی تاریخ کو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں اپنی تاریخ کو وہ یاد رکھتی ہیں تو پھر وہ مستقبل میں اندھیروں میں نہیں بھٹکتی ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہماری قوم کے لیے کہ ہم ہماری تاریخ کو پریزرف کریں اور ہماری اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں اور اسے دیکھیں کہ ہمارے کیا کیا ایشیوز ہیں اور انہیں آپ زندہ رکھیں اور ان سے ہم سبق لیں مستقبل کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں آخر میں میرے پاس کوئی ایک دیر منٹی ہے لیکن میں اجلت میں آپ کی اجازت سے میں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ کوٹ آف آرمز پن جو آپ نے کوٹ پہ پہنی ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں یہ تو نواب آف جون آگر کے پرسنل کوٹ آف آرمز ہیں ویسے ہمارے یہاں پانچ کوٹ آف آرمز چلتے تھے کچھ ریاست کے کوٹ آف آرمز تھے جس پر جون آرمز سٹیٹ لکھا ہوا تھا یہ ایک کوٹ آف آرمز جو آپ کے یہاں لگا ہوئے ہیں آپ کے بیک گراؤن میں یہ وہ کوٹ آف آرمز ہیں جو کوئن وکٹوریا نے پریزنٹ کرے تھی یہ بینرز تھے اصل میں یہ وہ کوٹ آف آرمز ان نے دیئے تھے کہ آپ یہ کوٹ آف آرمز استعمال کریں تو پر اس تائٹل کوئن وکٹوریا امپریس آف انڈیا کوئن امپریس آف انڈیا کیسے رہند جب تائٹل انہیں اسیوم کرا تو جب انہیں یہ کوٹ آف آرمز دیئے تھے تو ہمارے پانچ مختلف کوٹ آف آرمز ہیں جو ریاست استعمال کریں یہ بڑی اہم تاریخ ہے محمد جانگیر خان جی